اب آتے ہیں دوسرے پار پر کہ اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اسما والصفات اللہ کے ناموں اور صفتوں میں توحید برقرار رکھنا یہاں پہ کیا بات ہے آپ کو بتایا اللہ کے کئی نام ہیں لِلَّهِ اسماعُ الْحُسْنَ اللہ کی ہے کئی ہے سارے خوبصورت نام اللہ کے جو نام ہے وہ سب خوبصورت ہے لِلَّهِ اسماعُ الْحُسْنَ اللہ کے خوبصورت نام فَدُوْهُ بِحَا اُن ناموں سے اللہ کو پکارو قرآن میں چار جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کے ہے یہ خوبصورت نام کتنے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ نے نام لوگوں میں مشہور ہے کہ اللہ کے ننیانوے نام حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کتنے نام ہیں ہمیں نہیں پتا ننیانوے نام یاد کرنے کی خصوصی فضیلت ہے صحیح بخاری میں کہ جو ننیانوے نام یاد کرے گا فَحَفِظَهُ ان کی حفاظت کرے گا مطلب سمجھ کر پہچان کر ان پر ایمان رکھے گا دخل الجنہ وہ جنت میں جائے گا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے کتنا نام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اے اللہ میں سارے ناموں سے تجھے پکارتا ہوں سمجھتا بھی نفسک جو تُو نے اپنے آپ کو دیا او انزلتا فی کتابک یا اپنی کتاب میں نازل کیا او علمتا حد من خلقک یا تیرے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا عوستہ سرطہ بھیفی علم الغیوی انڈق یا جو تُو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے سنی الفاظ جو تُو نے اپنے علم غیب میں اپنے پاس چھپا کے رکھا ہے یہ کیا ہے پتا چلا اللہ کے کتنا نام ہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا اللہ کے جتنے بھی نام ہیں سب پر ہمارا ایمان ہے اچھا ہی بتائیے صفت صفت اور نام اسم سے آتا ہے نام جیسے کہتا ہے مصمک کیا نام ہے تمہارا تو اسمہ اللہ کے نام صفت کی جمع صفات اللہ کے ناموں اور صفات میں دونوں میں اللہ کی وحدانیت برکرا رکھنا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے وہ تو ہی نہیں وَلَمْ يَقُلْ لَهُ قُفُوَنَ عَدْ اللہ کا کوئی قُفُو برابر نہیں ہے لیکن اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں ہے سورے شورہ میں ہے سورہ 42 آیت نمر 11 لَيْسَقَ مِتْلِ شَئِ اللہ کے بمثل کوئی نہیں ہے بھائی اچھی بات ہے ذرا بتاؤ اگر ایسا ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو جائے آپ بتاؤ اگر آپ کو وہ روم میں وہ لوگ دیکھ رہے ہیں وہ جو الگ روم ہیں اس میں کوئی لوگ کچھ بات کر رہے ہیں وہ یہاں آپ کو سنائے دینے لگے تو کیسا رہے گا کیسا رہے گا یہاں میں بول رہا ہوں یہ بھی سنائے دینے رہے ہیں وہ بھی سنائے دینے لگے اور سوچو اس سے اور دائرہ بناو پورے کرولا میں جہاں 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 جو جو لوگ بات کر رہے ہیں سب کچھ سنائے دینے لگے آپ کو اور آگے بڑھ کے پورے بومبے میں جو جو لوگ جتنی بھی بات کر رہے ہیں سب کچھ سنائے دینے لگے پوری دنیا میں جتنی باتیں ہو رہی ہیں جتنی آواز ہو رہی ہیں جتنی مشین جانور جہاں جہاں جو بھی آواز ہو رہی ہے سب کچھ ایک انسان کو سنائے دینے لگے تو کیا ہو جائے گا تو تھوڑی دن میں پاغل ہو جائے گا یہ اچھا ہے نہیں سنائے دیتا ہے اچھا ہے سنائے نہیں دیتا ہے جتنا ہے وہ اچھا ہے الحمدللہ تو اللہ کی جو صفات ہے نا وہ اللہ کے لئے اچھی ہے ہمارے لئے نہیں اچھی ہے اللہ تعالیٰ وہ ہے سمی سب کچھ سننے والا گومگے کی پکار سننے والا دلی دل میں آدمی بات کرتا ہے اللہ تو دلی دل میں ہم جو پکارتے ہیں وہ بھی سنتا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے لَا تُدْرِكُ الْأَبْصَارُ وَهُوَا يُدْرِكُمُ الْأَبْصَارُ نظریں اسے ہی ہاتھا نہیں کر سکتی لیکن اس کی پکڑ تو ہر نظر پر ہے جو ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں ہر نظر پر پکڑ ہے اللہ کی تو اللہ کے ناموں اور اللہ کے صفتوں میں اللہ کی توحید برکارہ رکھنا ہے اللہ کے برابر تو کوئی ہے نہیں اللہ کے جیسا بھی کوئی نہیں اچھا یہاں ایک بہت انٹرسٹنگ بات کہ سارے جو نام ہے وہ صفت بھی ہے سارے جو نام ہے اللہ کے نام ہے نا الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار جو سارے نام ہیں وہ صفتیں بھی ہیں جیسے اللہ کا نام ہے السمی سب کچھ سننے والا یہ صفت بھی ہے صفت یعنی خصوصیت یہ قولیٹی بھی ہے سب کچھ سنتا بھی ہے ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ کوئی نام ہے اور صفت نہیں جیسے انسانوں میں ہوتا ہے ایسا کہ کسی کا نام ہے بھائی آدل بھائی آدل کا مطلب انصاف کرنے والا اب دیکھو تو وہ آگ بھی بہت ظالم ہے ایسے ہوتے کبھی یا کوئی ہے رحیم بھائی رحم کرنے والا وہ طرف بے رحم ہے تو ایسا کبھی انسان میں ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے ایسا نہیں ہے اللہ کے نام بھی وہ ہے اللہ کی صفت بھی وہ ہے تو جو نام ہے وہ صفت بھی ہے لیکن سارے صفات نام نہیں ہے اسے نہ نیند نہ اونگ کابو میں کر سکتی یہ کیا ہے اللہ کی صفت ہے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے یہ کوئی نام نہیں ہے جسے نام نیند نہیں آتی وہ ایسا نام نہیں ہے اللہ کا یہ صفت ہے کھلانے والا ہے اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کیا ہے صفت ہے تو اللہ کے نام جو ہے سب نام صفت ہے لیکن ساری صفات نام نہیں ہے تو کونسا چپٹر زیادہ بڑا چپٹر ہے ناموں کا ہے صفتوں کا صفات کا چپٹر زیادہ بڑا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں لوگ بلتے ہیں کہ سارے خوبصورت نام اللہ کے ہے یہ رونگ ہے اللہ کے سارے نام خوبصورت ہے سارے خوبصورت نام اللہ کے نہیں ہے اب یوسف خوبصورت نام ہے اللہ کا نام نہیں ہے تو اللہ کے سارے نام خوبصورت ہے سارے خوبصورت نام اللہ کے نہیں ہے یہ کیا موضوع ہے یہ موضوع کے اندر حقیقت میں توقیف ہے توقیف یعنی کیا وقوب وقوب سے آتا ہے یعنی روک جانا ہمیں جو ثابت ملتا ہے قرآن و حدیث میں ہم اللہ کے بارے میں بس وہ بول سکتے ہیں اپنی طرف سے اور کچھ نہیں بل سکتے اب یہاں بات کیا ہے کہ انسان کیا کرتے ہیں تعریف جب کرنے لگتے ہیں تو تعریف کرتے 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 اللہ کی خصوصیات اللہ کی صفات اللہ کی نام اللہ کی صفات اس انسان کو دینے لگتے ہیں یہ ہو گیا شرک جیسے ہندی میں شبد ہے بھاگیوان ایک ہے بھاگیوان اچھے بھاگیوالا fortunate ادمی بھائی اچھی چیزیں مل رہی ہے اس کو اور ایک ہے بھگوان تو لوگ جب تعریف کرنے لگتے ہیں تو ایک انسان کو بھگوان بنا دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما عطرت النصارہ عیسیٰ ابن مریم صحیح بخاری کی حدیث ہے میری تعریف بڑھ چڑھ کے مت کرنا جیسا عیسیٰ ابن مریم کی تعریف عیسائیوں نے کی کرشنز نے جیسے جیسوس کی تعریف کی ویسے میری مت ساتھ نہیں کرنا تم لوگ فینی عبداللہ کیونکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں کہنا عبداللہی ورسول اللہی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہم کہتے ہیں نا عبداللہی ورسول اللہی اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے ہوں بس ایسے بولو کتنا اچھی تعلیم خود کے اوپر سکھایا ایک بار ایک شخص نے کہہ دیا ماشاءاللہ وماشیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہتا ہے اور جو آپ چاہتے ہیں مصند احمد میں حدیث ہے صحیح سانت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجالتا نہیں واللہ علم کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر کر دیا بل ماشاءاللہ وحدہ نہیں یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے تو اللہ کے ناموں اور صفتوں میں اللہ کی وحدانیت برقرار رکھنا اس میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں کرنا کسی کو یہ ہو گئے ہمارے دو پاس ختم ہو گئے ہمارے دو پاس ختم ہو گئے